اور اپ ڈیٹ کریں گے ہم خبر سے مسلم لیگ نون کی قیادت کا بڑا فیصلہ سامنے آ چکا ہے وزیر خارجہ اسحاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے اسحاق دار کی بطور ڈیپٹی پرائم منسٹر تکرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف نے اسحاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا ہے اسحاق دار کی تائناتی کی منظوری قائد نون لیگ نواز شریف نے دی تھی اسحاق دار بطور وزیر خارجہ ذمہ داریاں سر انجام دے رہے تھے جی ہاں مسلم لیگ نون کی قیادت کا بڑا فیصلہ آج سامنے آ گیا ہے وزیر خارجہ اسحاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا اسحاق دار کی بطور ڈیپٹی پرائم منسٹر تکرری کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ لہور رنگ وقا سغوری سے اسحاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے کیا آپ ڈیٹس ہیں؟ بالکل وزیر خارجہ اسحاق دار کو پاکستان کا نائب وزیراعظم مقرر کر دیا گیا ہے کابینا ڈوین کے جانب سے بقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے وزیراعظم پاکستان شباب شریف کے ہدایت پر اسحاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کیا گیا ہے اس سقرری کا جو اطلاع ہے وہ فوری طور پر ہوگا اسحاق دار جو ہیں وہ واکستان کے نائب وزیراعظم بن گئے ہیں جس کا ہدایت جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان شباب شریف کی جانب سے کی گئی تھی اچھا بکازواری یہاں پہ میں ایک اور سوال بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ نائب وزیراعظم کی جو نیچر آف جاوب ہوتی ہے یا اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں نائب وزیراعظم ایک بڑا اہم ہوتا ہے وزیراعظم پاکستان کے بعد نائب وزیراعظم کو بھی مکمل جو ہیں وہ استعارات حاصل ہوتے ہیں اسحاق دار جو ہیں وہ اب یقینی طور پر خارجہ امور کے ساتھ ساتھ قضانہ کے امور اور دیگر حکومتی معاملات میں بھی خود مختار ہوں گے اور ایک اہم پوزیشن پر ہوں گے اور اس کے بات و نظر میں بڑے جو اثرات ہیں وہ بھی آئیں گے پاکستان پر کیونکہ اسحاق دار جو ہیں وہ اب بڑی ڈومین میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے ایسے پہلے وہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں وہ وزیر خارجہ ہیں اور اب انہیں جو نائب وزیراعظم بنایا گیا تو وہ خزانہ اور جو داخلی امور ہیں اور خارجی امور تمام جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں وہ اہم کردار ادا کریں گے جی بہت شکریہ وقاس تفصیلن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے